بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا لیں ٹھیک امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم صاحب ہوں گے بلکل ٹھیک ٹھاک میں ہوں محمد امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل خوش آپ سی لنگ پوائنٹ دوستو ایک نیو مارکنگ نظرین لے کے آنے ہوں تو دوستو جو ہمارے چینل بنی ہوں ہمارے چینل کو جلدی جلدی کر لیں سبسکرائب اس کے بعد ہم اپنے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو آپ نے اپنے روم میں اس طرح چورس نشار لگایا ہے اور سنٹر میں سے بھی نکال لینے ہیں اور یہ نکال کے آپ نے پھر اس سے جتنا روم ہوگا اس حساب سے آپ کو اس طرح ایک بڑا دہرہ لگا لیں گے یہ لگانے کے بعد پھر آپ نے اندر والا راؤنڈ لگانا ہے تو پھر آپ اس کے اندر یہ راؤنڈ لگا دیں گے پھر اس کے بعد پھر آپ نے اس طرح اور یہ پٹہ جو ہوگا آپ آٹھ انچ دس انچ یا جتنا بڑا ڈیزائن ہوگا اس حساب سے آپ ایک پوڑ تک ہی پٹہ رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ پھر یہ پٹے والا نشان لگائیں گے پٹے والا نشان لگا کے پھر ایک اپنے ڈیزائن میں دیکھ ہوگا پھر اندر ایک اور راؤنڈ لگا ہوا ہے جو کہ چھوٹا سا ہے اب دوست ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس جگہ سے پنکار فکس کرنی ہے تو وہ کس طرح کرنی ہے تھوڑا غور کیجئے گا تو وہ ہم پنکار جس جگہ سے فکس کریں گے وہی نشان ہم چاروں طرف لگا لیں گے تو یہ دیکھیں ادھر سے فکس ہو رہی ہے یہاں تک تو اب ہم اس کی پمیش چیک کرتے ہیں یہ نشان لگا کے اس کی پنکار ہم سنٹر میں سے چیک کر لیں گے یہ ہماری جتنی بل رہی ہے یہ ہم چاروں طرف اس کے نشان لگا لیتے ہیں تو دوستو اس کا ناپ کر کے ہم نے نشان ایک دو تین یعنی کہ انسائیڈوں پر لگا دیئے اب ہماری وہی پنکار ہے جو یہاں سے ہم نے رکھی تھی اب ہم یہاں پہ آئیں گے اور پھر یہاں ٹچ کر کے ہم اس طرح لگا دیں گے یہ ہماری پنکار جو ہے اس راؤنڈ سے میچ ہو گئی ہے اب ہم آ جاتے ہیں اس والی جگہ پہ اور یہاں سے ہم ادھر گلائی کے ساتھ اس کو ٹچ کریں گے اور ٹچ کر کے ہم یہاں کھینچ دیں گے اور پھر یہ ہمارا لاسٹ والا رہ گیا ہے اور یہاں پہ بھی ہم اپنی پنکار اس راؤنڈ سے فکس کر کے اس کو کر دیں گے ایسے تو دیکھئے یہ ہماری پنکار جو ہے چاروں طرف سے آپ مکمل ہو چکے اب ہم مارکر سے واضح کرتے ہیں ہم نے کون سا نشان رکھنا ہے اور کون سا ختم کرنا ہے اور آپ کو صحیح واضح ہو جائے دوستو اگر یہ ڈیزائن جو تھوڑے لمبائی والے روم میں اگر لگے تو یہ بہت زیادہ اچھا لگے گا مثال کے طور پہ آپ کے روم کی پمیش اگر چودہ ضربے بائیس ہوتی ہے بارہ ضربے بیس ہوتی ہے یہ دس ضربے بیس ہوتی ہے تو ان میں سے کوئی بھی اگر پمیش ہوتی ہے تو یہ تھوڑی لمبائی میں جو اس کی سیڈ پہ لہرے بار نہیں ہیں تو وہ زیادہ مطلب لمبائی ہوگی تو وہ زیادہ اچھی لگے گی تو دیکھئے سائیڈ پہ جو لہرے ہیں اور اندر کی طرف جو دو راؤن ہیں وہ درمیان والے وہ سائیڈ کے جو پہلا پٹھا پانا ہے لہر والا وہ دونوں اس کے برابر آئے گئے تو دوستو آج کی ویڈیو کر اچھی لگی ہوئے ہمارے جانب کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا میں اس وقت کیلئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا موسیقی